سدیس ہیں کدی اکل بھی کائکیتی کار تو بندر یار دے خوش کیتے ودائے اکل بھی بیڑی ٹھیلی ہے جبریلہ دھائے استار میرا سرور آدھائے میرا ویر آلی اللہ دھائی رچے رائے تو آدھائے ساتھ بیلی ہے بابا جی بابا جی ایک منتحر گئے ہیں حاج دے کہ حوالہ لینڈ ہوئے تو میں حاج دے بابا جی پاکستان دے وچنان خواب آیا ایک برکے پوش ہے جی دے پشانی چوپ فلک بوش ہوا اے نور لی فرمائدن میں تر بار بھائیں ماما میں تروں وسیعت پہ کرنا بے اٹھے ونجھے نا تے مقام ارفات کے مجلس حسین دے انتظام کریں دے پڑھے حضرت عباس کہ مولا ضروری ہے فرمایا ہاں جتھے عباس تے ذکر ہونڈا ہے میں حجت پہنچنا واجب ہوئے اللہ حکم جس میں بے شمار اللہم صلی اللہ محمد میں حکم ہویا اس حباب الحوائی دے صدقہ خالق کے کنار باوز کی بشانو حیاتی اللہ وچڑا تا فرم پیر دیا شاہد بچان دے مولا ہور بخص زیادہ کی جتنے آئے بیٹھے جنہیں غیر آباد جھولیاں وہ آباد ہوں اُتھے میں امام دا پہنچنا واجب ہوگا ذرا زین جنہوں کے مقام ارفات کے مجدہ دا جنہ میں آگیا میں مجلس الاعتباب کی تو مقام ارفات کے میں دیتا ہے کہ ایک عورت ایک یہ لیے لنگا کوئی نہیں چیئر تو بے ایک دار دے رہے مجدہ دادا کے بلا میں دیتا ہے مجی میں دے بچے نورانی چیئر ہے اللہ شخص اٹھے آدھے فرمائے دے مائی تو اٹھے کے دار دے خوزہ گئے میری لنگا کوئی نہیں فرمائے دے مائی حکم پہ دینا اٹھے کے دار دے مائی اٹھے ہوئی تا لنگا سلابات اے ہے مقام ارفات جو لیاں پہلا کے بھو میں وعدہ پہ کریں سعداد دا استانہ سعداد دا ممبر فقیر دے نگری فقیر گھر دا فردہ سیند دا زبارہ تو ساں ابباس دے ذکر دے استقبال کریں دے آؤ تے حاج دا علی دی تھی پوریاں کریں دے کیا ساں چکہ میری سیند دے پیاراں دی رہے مقام عباس بابا جی دے ٹھیک ہے امریکل کتاب پہ یاو تاریخ فرشتہ میں توانا بکھانا ہوں ستوہ امام بٹھے باب الحوائی جنا موسیٰ قدمی وہ شخص آیا اسے کہیں مولا ابباس علی دا پتر ایوی علی نہ نبوت بلی نہ امام بلی اس نے کی فرقی اشارہ میں سمجھا لگا میں آرے مرفت کو اولاد رکھ رہا ہے اگر ٹیکل آکے بیٹھے ہیں سرکار در چہرہ سرخ ہو گئے جو ٹھیکے فرمایا جائے لے کر سوال کی تا مولا میں تب پوچھا جنابی عباس نہ نبوت بلی نہ رسالت نہ امامت بجا فرمایا تا نہیں پتتا پھولوں پہ اتر نہیں لگایا جاتا پھولوں پہ اتر نہیں لگایا جاتا مولا میں قرآن ہی سپڑے ہیں اللہ نے اپنے عبد کو آسمانوں کی سہر کرائی اور جنابی عبر رحم انہوں نے اللہ سہر کرائی مولا فرمایا یہ گل ران دیتا ہے سہر کرنی مولا کراؤ فرمایتے ہیں میرے اکھا چوہ ایک ویدہ گیا آسمانہ دے پردے ہٹ دے گئے ملائک ہیں کئی رکو ہوئے کئی سجو ہوئے کئی قیام کئی تصویت شک نمبر شب اللہ نے نگاہ پہنچی زمین تے بیٹھیا امام دی طاقت را اکھا کھل گیا مو کھل گیا سرکار فرمایا اس لیے جہاں اجنیا پائی نہیں مولا کراؤ فرمایا ماشر زمیدان اجپا کے اسی ہو ساڑی جہاں جناب ابو الفضلیل عباس یہ ہے مقام عباس اگر آتھو میں جناب عباس دا تو انہوں کی نظم سنا ہوں سرائی کی زبان دی بابا زیادہ شاہ جی ایواری آفتہ نظم ہر بدے نہیں سمجھنی بالکل کوئی شک نہیں اسی ہونویں یہاں دے پہ ہیں ولایتِ علی دا منکر جیڑا ہے اس نے جتنی ولایت سنے سو جتنی ولایت سنے سو اس دا مزاج ہور بگڑ سو چونکہ مولا خود فرمایا دے کہ جیڑا حلال دائیں اس دے اندر ساڑی ولایت نور بڑھ دی ہے جیڑا ساڑا دشمن ہے جیڑا شجرہ پلی دے اندر زیر بڑھ دی ہے ولایت عام شہن ہے اللہ دی رات توہید دی خاطر پہلی شہیدہ جنابِ آسیہ رسالت دی خاطر پہلی شہیدہ جنابِ سبیہ اور ولایتِ علی بھی خاطر پہلی شہیدہ محمد دی جی جی ولایت عام چیز نہیں جو ہر نو سمجھ آوے ولایت سمجھ آ جاوے پھر کمی رہ کے ڈیوے نہیں آو جیڑا آپ نے دور دا علی او دی نظم دے دو یا تین شیر سنو او دی بار میں کسی دا پہ پڑھنا اے پروگر آپ غازی سنوے بابا جیدادت حضرت علی دا لکب ہے وجہ اللہ وجہ اللہ دا وینہ کے وینے بھولو تو سیئے اللہ دا چہرہ لاؤ تو سب پہلا فکرہ اگر قبول کر رہا تو میں نظم پوری پر سا نہیں تو دو یا تین شیر پڑھ کے میں کسی دیتے آوے سا میں پیادا جیڑا خود وجہ اللہ جیڑا خود وجہ اللہ ہے اس دی تصویر جناب آباس ہے جیڑا خود وجہ اللہ ہے اس دی تصویر جناب آباس ہے ناتق قرآن علی ہمی تفسیر جناب آباس ہے واہ 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 کیا بات ہے تھوڑے بھی جناب مولمنین دی شادی نہیں ہوئی پیک کے گھر جخواب لٹھا کہ میں میٹھی آسمان تو چودوی دچاند اترنا شروع ہوئی ہے میری جھولی چاہی ہے موبر تو تعبیرہ پچھ رہے ہیں میں پیادا جیڑا پیک کے گھر مجھے خواب لٹھا جناب مولمنین جیڑا پیک کے گھر خواب لٹھا لٹھا چودوی دچاند جھولی رہی ہے سینم البنین دی خوابس دی تابیر جناب آباس ہے توحید دپاک ہجاب جڑی مستور صدیقہ تیرا ہے توحید دپاک ہجاب جڑی مستور صدیقہ تیرا ہے اندھی پاک دوا دی دنیا تے تاثیر جناب آباس ہے اگر ہر بولے ہوتے انشاءاللہ مقدری تبدیل ہو تقدیر غالب تدبیر تے ہیں ہر تدبیر تے تقدیر غالب ہے تقدیر غالب تدبیر تے ہیں تقدیر تے چلنا غص کوئی نہیں او نال اشارے بدل دینا تقدیر جناب بس اے بابا جی شہرے اگر تُسا بحسوس کر لیں میں تو بہت مڈ چکا میرے گاڑے بھی کافی ہیں انہیں اس ذکر کوئی قیمت نہیں پاسکتا نہ ہو سکتی ہے میں پیادہ ممنون توحید حسین بڑی اوکھی جی گالے ممنون توحید حسین دیئے ممنون حسین ہے آلی ادا بہت دا ممنون ہے نا ممنون توحید حسین دیئے ممنون حسین ہے آلی ادا ممنون او بھین جنویر دیئے او ویر جناب آبا سے میں پیدیاں مادشاہ وعدے میں مطابق کوئی لمبا نہیں پڑھتا تو ساکھ سلوات پڑھو کی کی تھی پیار ہے جا کسی جا ایک تسا علی علی نہیں کر دے ایک شاس گیا پاک رسول کو بولا تسا فرمایا ہے میرے بھیرا علی رضی کے ربادر مولا اے فرمایا بجڑے زیرو ہیں او بول دیں اپنی زبانہ اے جڑے بے جان چیزیں زندگی تو اوہی پہنے دیا ستارے ہیں چان ہے بدل ہیں درخت ہیں اے بے جان چیزیں کمیں علی علی کر دیا مولا فرمایا کبو مہتن دسا کتاب کبلا حاشم البحران انوار نورا نیا الہم دیکھ تفسیر دے اے واقعہ لکھو اے جڑی گل پاک رسول اندر سے یہ بے جان چیزیں کمیں علی علی کر دیا سوڑا ہوا کسی دا ایک سلوات پڑھو چیزیں در اصل بے جانا دی ادا در اصل بے جانا دی ادا در اصل بے جانا دی ادا اشارے ایلی ایلی کر دیا مولا سمجھاو کہ میں مولا کے فرمایا در اصل بے جانا دی ادا تے اشارے ایلی ایلی کر دے در اصل بے جانا دی ادا تے اشارے ایلی ایلی کر دے یہ لوگ انہتاں بول رہا ہے در اصل بے جانا دی ادا تے اشارے ایلی ایلی کر دے جڑ جڑ ملیا دی ایلی کا مولا اے درخت کے مولا اے درخت کے میں علی علی کرنے میں مولا کے فرمایا ہے خالق نے پیدا کی تے جتنے شجار ہیں اُل لیل امار دے تابیہ امار ہیں اُل لیل امار دے تابیہ امار ہیں تابیہ امار ہیں جد جمدن نال ہوا جد جمدن نال ہوا اے سارے علی علی کرنے چونکہ میں پنجی رجبے پنجی رجبے آج ستارہ دیاں ہیک ڈیوار نہ روڑیاں بیٹھیاں انہیں پتر سارے تورن پہ انہیں ملنکان پہ ہوتاں کوئی ہی نہیں ہوا میں تاریخ ہج پڑے آئے کہ جد عید آوے آنا تو موسیٰ قازم دیا دیاں دروازے تے آکے بغداد درمو کر کے آ دیاں بابا ساڑے کو الحق کا چادر بچ گئی ہے تیڑی ہر بھین وار وار سر تکر کے نماز بڑھ دیں آؤ توانو آج موسیٰ سوما دے درم سناما چونکہ وہکے دی چیزیں آخری ذاکر پڑھ سکتے اتراز نہ کی تکر جی سخت پڑھ دیں جی روامن کان پڑھ دیں لابا اے کبر حسین ہے آج پنجی رجبے قرآن میرے سر کے مقتل دربندی میرے کول ہیں جلد دوئے آکے دربندی یہ ہوئے ہیں جو مسائب لکھ دیاں بہوش ہو گئنے ہیں کھانا کھانے لگینا بہوش ہو گئنے ہیں پانی پیمین لگینا بہوش ہو گئنے ہیں اس کتاب دے بے حسین بادشاہ دی دھید ہے اس پانچ درد لکھے ہیں آنکھ ہوتا ہونا دیں جو صرف دو درد سنائیں چاں میں میں جتنا حکم ہے اتنا پردہ پیاں پیر زیادہ شکر گزارا بولے جیسے دردوں پڑا کریں دوسری کتاب مقتل تیور لکھی کہنے لکھائی کہنے لکھی بحلول لکھائی تیرے ستم امام اس کتابی کی تیرے قیدی امام اپنی اُس بھین دیں جس کی زندگی تھوڑی دکھ دھیر ہیں کیا بات ہے مومن میں مارنا مقصود نہیں ہاں جا جاوے ذریعہ انہیں جا آتے پانچ درد اُٹھے گئے لکھے ہو انہا جاوے چوئی صرف دو درد پڑ دا جدہ قیدہ چھوٹیاں سنا مدینے والا یہاں سرکار دے غلام ہیں جہنڈے نائیں کیب لئے اعتراض نہیں کر رہا ہے یہ سخت پڑ دے ہیں اگر صحیح وقیہ واقعات پڑ دے مجھے انہاں سڑتا پہ محمد سین شاہ پڑ دے پہ ہیں انہاں تیجہ کچھ پڑ چوڑیا پہ گھوڑے دکھتا ہے تیر بازو چاہے انا کتابی پڑی بیٹھاں کہ امام نے استغاسہ پڑے ایک تیری ہو جائے آجڑے امام نے صدحالہ کے چاہے غریب نے داندہ ٹروٹ گئے ہیں حالک زخمی ہو گیا ہے تجھے کیڑی کیڑی شہ سو سو کربلاد زوار بیٹھے ہوں میری گواہی دے بھی آئے سب بنی آشہ میں جہاں حضرت عباس نے جڑے کارنے شفتو بڑنا ہو بلان کارنے کبر کتنی کہ میں گٹھی نہیں یہ بجائے کہ انہا کتیاں اتنا ظلم کیتا ہے اباس دلاج دے یہ کاسیم نے ٹکڑے حسین پورے لدھیں اباس نے ٹکڑے عدد خاک شبہ بڑھیں عدد دفن کے عدد دفن کے تو امام نے ایک صحابی یمن دونسکہ ہے میں حسین دی دی دے صرف دو درد پڑھے اتنا ہی پڑھنا چاہتے ہیں مدینہ آیا مدینہ دی یہ گلی چاندہ پہ مکان دی چھت خون آیا یہ دے کپڑے آیا یہ دے کپڑے آیا مدینہ دے کیا جائے مسلمان ہیوان چھتا نظر بکرن دی ہو میرے کپڑے پہ نماز ہو گئے اس دی گل ختم ہوئیے اسے مکان دا بزار دروازہ کھلے آئے نو سال دا بچہ یہ ربائر آیا ہے عمر نو سال وال سفید ہے چھالا میں سمجھا لہا توانو وال سفید ہے ماں نب کیا دے چاچا منزرے گل رکار تیرے کپڑے ہونڈنے مازی ہوئے ادھا تو کون ہے سید رہا دے تیرے پیر دا پوتر باکے رہا ادھا باکر نو سال وال سفید سکتا دا جاندے سامنے دا دیا نروار دے ویں وا بھائی وا وا بھائی وا ایک منزل بلند کر حسین دیوان دعا چا دے ایک کینہ خونے سے یہ نا دا میرے بابا چھت ترانو میٹھر ادھا بابا ملا امام ملے اس حالات میں چھے امام دا نماز دا تیم ہویا ہے منزر آدھا میں پیشی جی نماز امام دا بچے پڑی دو ہی رکعات اچھ امام نے ترائیوری آکھ ہے اللہ ہم اللہ حارس بن نوفل حارس بن نوفل تیلانت آنکھو بے شمار ترائیوری آمام اکی اللہ ہم اللہ زجر بن قیس زجر بن قیس تیلانت نماز ختم ہوئی ہے میں یادہ تو مومن ہے تو کلے پرداش کرے سے والکہ آبیٹھیں امام بکرمہ تیہت راکہ دا ہائے مولا یہ دو کمینے کاؤن ہیں جناتے کنو تو چلانت کیتی ہے سجد رو کہا دے او دو کمین ہیں جناتے رات رو آیا ہے میں کمرچی رات رو سا میں ما شرمی رات رو سا مولا انہ کیا کیتا ہے سجد فرمانے جیڑا حارس بن نوفل جیڑا حارس بن نوفل اس کتے دی ڈیفٹی لائی آئی شمر میرے بابی دی شہادت کہ تائیں کربلا تو کوفا تے کوفے تو شام تائیں علی دی دینو سمڑ نہیں دے بڑا بس اتنا میں چاہنا ہم جتنا تو اروپی اور کسی عزاد علی دمار کا علاہ توجہ ہوئے وقت وارڈی فپی نہیں سکتی فرمایا نہیں سکتی کس سے مقام تھے فرمایا موسیلہ لی جاہاں پہ اٹھے جو بھائیے ایک خجیدہ تنہ میری فپی نو ملے آئے میری فپی ٹیک لیا کی آخ آباد کیتی ہے ایک امینہ تازی آئے میں دو آیا تو رو پہ آئے میری چو سالہ دی بھائیڈ بھائی ہے وہ ڈالا گا دیے فپی آخ آباد رکھا اور ہوتا زیانہ لے گیا واہ بھائی واہ یہ حق ہے روبردہ مولا تے زجر بن قیس ہاتھ بن کے جلی زجر چاہتی ہے میرے پوچرے اللہ دھیر مقنے پیر دیام آچھا میری بھائیڈ کا بالے اے سید ہی جازت پڑھے چاہ پہلے درد ازاد آرہ ہی جازت پڑھا زجر بن قیس کہوں نہیں مولا فرمائے جس نے ناچا کے ماما بچے انچپ کر رہ دیا ہے مولا سکیتا کے وے فرمایا اس نے لوئیڈہ تازیانہ خاردارہ جلی میرے باپے دی شہادت تو یہ بے پلانے اٹھ ملے میں رسیاں پھوپین پا کے آپ سوار کیتا ہے آخر تو میں بھائیڈ ہوا چاہیا ہے اور باف کر آئے میرے کوئی اور لفظ کوئی دی میں بھائیڈ نو چاہا کے پھوپی دیر دو رہا ایک کمینا تازیانہ گھوائیں دویا میری باپ نب کیا دا یہ کئے لگ دیئی میں کہا میں غریب نی بھائن ہے بھائن کتھ بھائن ہے پھوپی کول ایک کمینا دا تیری بھائن پھوپی کول نہیں بھائن میں کہتے میری بھائن کتھ بھائن ہے ایک کمینا وکھرہ اٹھ لیا دا تیری بھائن کلے اٹھ سے بھائن ہے اور بیٹھے چوٹی اولا دا لیو ہاتھ نجوڑوں میں ہیک لاغ لاتا ایک بھائن پڑھنا ہے تیری بھائن پھوپی کول نہیں بھائن کٹھ لال کرنی سید بھائن کے کانتے مو راکیا دا سکینہ سامنا منجے میرے گال تاوکن پیرے بیڑیاں ہتھ ہجگڑیاں جان گئی تمہ چاہنا سکسا سید بھائن کے کانتے مو راکیا دا ہیوان خیال کریں تیری کانتے مو ہممت کی چھوٹی تھی بھائیں تاپے واہ بھائی واہ بھائی واہ لایاں چاڑیاں آنے مٹھے چھنے مٹھے لہیں اچھلے سکینہ چھوٹے چھوٹے جوڑ گری سجاہار میریا پھوپیاں دیا رسیاں جی کچھ رسیاں بھاچ گئیاں سکے رادہ دو بھاچ گئیاں بی بی آنے میں اوٹھ نہیں کارتے سبھا دیاں ایک رسی نال میرے ہاتھ بانچاں ایک نال میرے پیر بانچاں ملزرہ دہ مولا ود کے ہویاں سکے رجلنہ کمینیاں مامل گھوڑیا نال بھجائے اے اوٹھ مٹھے چھڑ دا ہاں مٹھے لانگا اے کمینہ لوئی دا تازیانہ دلے مرینہ ادھا تازیانہ اوٹھنو لگ دا ہوڑ بچے میں پڑا ادھا تازیانہ اوٹھنو لگ دا ادھا میں غریب دی بھائنڈ دے کھڑتے لگ دا روک یا دیا سجاد میں یتیم آفرین آفرین ایک منزل برات کرو ایک کو دارد پڑ رہا ہے شام کے ویندیاں تا سجاد داڑی کالی ایک رات گزری پوپیاں دٹھا سویر داڑی سفید بی بی گالبہ ہی پا گیا دیا مر ونی آ پوپی ہونو تا ہی داڑی کالی رہی ہے سفید جی واہ 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 دلی سیزر دھیر بخت ہو نہیں براہ با دے جو اور قیم ہو نہیں مینہ دے پہن بابا جی اگنے آکھو ہائی داڑی کالی اندروں مو گیا جہاں دے سامنے پوپیاں نروار دے دیا رہی ہیں باغینیاں بہنڈا سا دے دیا رہی ہیں کہ بلا لفظ سمجھائے سجاد بہنڈ کے رشارہ کر گیا دا پوپی راتی اس نے سوال سفید کی تھی اس کے نہ سوال کی تھی پوپی میں ادھرا زندہ آنے چاہیا جوک کے کائشہ گلے بھی دیا ادھ دی اتنا ٹکڑا بلے آئے سر تلے رکھ کے سمیں لے گئیے میں بہن ہی پھنیاں پوپی میرے سینے تا میری بہنڈ سمگئیے تھوڑی جی دعا چیخہ مار کے اٹھئیے کرنے ہی ماں تم طلب سمجھیں میں کہا سکینہ امام دی دیئی ہیں سجاد تو امام میں میں امام دی دیئی ہیں امام پوتر امن خواب آیا منو تعبیر دے پوپی سکینہ تعبیر پوچھی ہے میری داری سفید ہو گئی ہے کیڑا خواب آیا کیڑی تعبیر پوچھی سناوا سجاد کیا کیا من بہنڈ کیا کیا ہے امام کو خواب دی دے تعبیر یعبت رہا ہے میری داری جی داری چھری گئی دے امام کو قید دے سکینہ میری داری سفید ہو گئی ہے میری داری سفید ہو گئی ہے میری داری جی داری سفید ہو گئی ہے میری داری سفید ہو گئی ہے پوچھ میں ڈور پوچھتے بستیو وستنا разгبی، نمیری پوچھتے ب spoon اوہ اوہ کتکہیتی تفار شجل یری اٹھائی من اپنی مہند یکیم